موسیقی اگر ویدیج جیسا مجھا بینا ویجا بھارت کے ہی کسی راجے میں مل جائے تو قسمت کھل جائے آج ہم آپ کو اپنے ہی دیش کے ایک ایسے راجے کی سیر کرانے کے ساتھ ساتھ امیجنگ فیکٹ بتانے والے ہیں جہاں صرف لڑکے اور لڑکیاں مستیا کرنے ہی جاتے ہیں جیون میں کم سے کم ہر یوہ یہاں ایک بار ضرور جانا چاہتا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے سب سے انوکھے راجے گوہ کی جو ہے تو بھارتی ہے بھومی پر لیکن یہاں پہنچ کر نظارہ کچھ الگ ہی دکھائی دیتا ہے ایک بار تو لگتا ہے مانو میامی بیچ پر ہی پہنچ گئے ہوں گوہ میں کئی سارے سیکریٹ بیچیز بھی ہیں یہاں کچھ الگ ہی مجھے ہیں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے کرپیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دوستو گوہ میں تھوڑی تھوڑی دوری پر بارس ملتے ہیں اس اکیلے راجے میں سات ہزار سے زیادہ بارس موجود ہیں جنہیں سرکار دوارہ لائسنس پرابت ہے گوہ بھارت کا راجے ہونے کے باوجود یہاں پر پرتگی سنسکرتی دیکھتی ہے اس کا پہلا کارن یہ ہے کہ یہاں پر لگ بھگ چار سو سالوں تک پرتگی لوگوں نے ساسن کیا اور دوسرا مول کارن ہے کہ گوہ کو اپنی مول ویراثت پر گروہ ہے اسی کے چلتے انہوں نے اپنی پرانی عمارتیں اور بہت سی چیزیں سنجھو کر رکھی ہیں گوہ ان راجیوں میں سے ایک ہے جہاں صبح ناستے میں لوگوں کا دیار پینا عام بات ہے گوہ رات کے سمیں پارٹی کی دھرکی میں بدل جاتا ہے گوہ کے کیلی وڈ بیچ کے پاس دو بہت ہی پرشید نائٹ کلب ہیں جن میں پہلا ٹیٹو سکیپے اور دوسرا میمو سکیپے ہے اس کے آس پاس بہترین سنگیت اور ساندار کھانے کی ویوستہ ہوتی ہے نائٹ کلب کے علاوہ بیچچ پر جگہ جگہ پارٹی کا بندوبست ہوتا ہے گوہ میں ہولی ڈیز کے دنوں میں جیادہ بھیڑ رہتی ہے ان دنوں میں بھارت کے ہر راجی سے یوہ ہو یا پچپن سال کا آدمی سب گوہ میں مستی کرنے آتے ہیں اس کے علاوہ گوہ میں یوروپ کے ناغرک سرد موسم میں آنا پسند کرتے ہیں جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں وہ لوگ لمبی چھٹیاں بیتانے میں گوہ کو پہلی پسند مانتے ہیں اور اسی لئے گوہ اس چیز کے لئے چھٹے استان پر آتا ہے اگر یہاں کے سب سے بڑے بیچز کی بات کی جائے تو گوہ کا کینڈولین بیچ اولاوہ بیچ اور باگا بیچ آتا ہے 3702 سکوائر کلومیٹر کے ایریے میں پورا گوہ پھیلا ہوا ہے اور اس خوبصورت سے راجے کی رازدھانی پنجی سہر ہے جسے پنجی مل کہا جاتا ہے ساتھ ہی یہ سہر اتری گوہ کی سب سے بڑی سیٹی ہے اس کے علاوہ پورے گوہ کی تیسری بڑی سیٹی بھی پنجی ہی ہے گوہ کی سب سے زیادہ آبادی راجدھانی میں بستی ہے جس کی سنکھیا پچاس ہزار سے اوپر ہے یہ راجہ بھارت کا سب سے چھوٹا راجہ ہے اور کوپولیشن کے ماملے میں یہ چوتھے نمبر پر گنا جاتا ہے جس کی کل آبادی پندرہ لاکھ چھاسی ہزار دو سو ہے دوستو گوہ میں اسطحیت دودھ ساگر جھڑنا بھارت کے سب سے اونچے اور سندر جھڑنوں میں سے ایک ہے جس کی اجائی تین سو دس میٹر ہے باسلی کا اوپ بوم جیجس چرچ نے سینٹ فرانسیس جیور کے مرد شریر کو ممی کے روپ میں یہاں پر سندرکشت کر کے رکھا ہوا ہے ساتھ ہی یہ چرچ پرتگالی ریتی ریواز کا ایک چیتا جاگتا ادھارن ہے اسے بنوائے گیا تھا سال 1605 میں خاجادی کے بعد بھارت نے مانگ کری تھی کہ گوہ کو ہمیں سوپ دیا جائے پر پرتگال راجی نہیں ہوا تب دسمبر 1961 میں ایک سینک امیان اوپریشن ویجے چلایا گیا جس میں سپلتا ملی اور گوہ کو بھارت میں سامل کر لیا گیا لیکن پرتگیز کا اثر آج بھی یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اسی لئے لگ بگ 70% آبادی یہاں پر عیسائی دھارم کو مانتی ہے بھارت کا ایک ماتر تیرتا کسینو گوہ کی رازدھانی میں ہے اس کسینو میں نئے سال کے اوثر پر بڑے بڑے ویعپاری اپنی قسمت آجمانے آتے ہیں بگ ڈیڈی نام کے اس کسینو میں سراب، کواب، کھانا، پارٹی اور دل کو مہوں لینے والے نظارے سبھی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے گوہ کی ارتویوستہ مول روپ سے یہاں پر آنے والے ٹوریسٹ پر نیرور کرتی ہے اور اس کا مین کارن ہے یہاں پر چھوٹے بڑے چالیس بیچیز کا ہونا سمندری تٹھ ہونے کے کارن یہاں مسلی ویعپار بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے جس سے گوہ کے بہت پریوار بڑی سنکھیاں میں جڑے ہوئے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ گوہ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواد